بھائی لوگ یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے انٹرینمنٹ کے لیے ہوتی ہے نہ کہ کسی ڈراما کی برائی کرنے کے لیے اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ دل پر نہ لیں تھانکیو اس سینما سرفرات جب کھلا کا پیپر لے کر فضا کے گھار آتا ہے تب یہ پیپر اس کے دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی کیمرہ دوسری سیڈ سے دکھاتا ہے تو بینہ ہاتھ لگائے وہ پیپر اپنے آپ چل کر اس کے بینہ ہاتھ میں پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے دعا جب یہاں پر کھڑی ہوتی ہے تب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دعا کے گلے میں کوئی بھی چین نظر نہیں آتی لیکن جیسے دعا چل کر اپنے گھر میں آ کر بیٹھتی ہے تو اس کے گلے میں یہ چین جادو سے آ جاتی ہے پہلے فیضہ کو اس بات کا جب پتہ چلتا ہے کہ سرفراز ہی وہ بندہ ہے جو دعا سے محبت کرتا تھا تب تو فیضہ دعا سے کچھ بھی نہیں کہتی جب سرفراز اسے طلاق دے کر یہاں سے چلا جاتا ہے تب یہ دعا کو باتیں سنا رہی ہوتی ہے اگر فیضہ نے دعا سے کچھ کہنا ہی ہوتا تو پہلے دن ہی کہہ دیتی تو بعد میں کہنے کا کیا فائدہ ہوا لگتا ہے اب فیضہ کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے کشمالہ کی بیٹی جب بیمار ہوتی ہے تب اس نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر یہ وائٹ کلر کا کپڑا رکھا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی کیمرہ تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہے تو وائٹ کلر کی پٹی وہاں سے غیب ہو جاتی ہے اور پھر جب کیمرہ دوبارہ زوم کر کے دکھاتا ہے تو وہی غیب ہوئی پٹی جات اس کے ماتھے پر واپس جاتی ہے